نمسکر آدھا بہت بہت سباگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم کھری کھری میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ چوبیس تاریخ سے یعنی کہ چوبیس جون سے لوگ سبھا کا سطر شروع ہونے والا ہے یعنی کہ پہلا سطر ہوگا سرکار بننے کے بعد جس میں ابھی امتحانوں کی ایک طرح سے چھڑی لگنے والی ہے نریندر مودی کی اس سرکار کے لیے جو کی بیساکھیوں پر ٹکی ہوئی ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو دو بیساکھیاں ہیں یعنی کہ جی ڈی او اور ٹی ڈی پی کیا ان میں سے ایک بیساکھی جلد ہی اپنا پالا بدل سکتی ہے یہ ایک اہم سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی لوگ سبھا ادھیکش کا چین ہونا ہے اس سے پہلے تمام جتنے بھی چنے ہوئے ایمپیز ہیں وہ اوٹھ لیں گے اور اس کے بعد فلورٹ ٹیسٹ بھی ہوگا لیکن کیا اس سے پہلے ہی ان تمام امتحانوں سے گزرے بھارتی جنتہ پارٹی یا انڈیے کی سرکار یا نریندر مودی اس سے پہلے ہی کیا اس کے لیے مشکلوں کامبار کھڑا ہو گیا ہے جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے ہی آپ کو پتا ہے کہ لگاتار ایف این بٹس جو ہیں سرکار کو لے کر لگے ہوئے ہیں خاص طور پر جب سے منتری منڈل بنا ہے اور جس طرح سے جو ساتھ میں اس کے سیوگی دل ہیں ان کو ایک طرح سے جھنجنے پکڑائے گئے ہیں اور ابھی سب سے مہتکون سوال نتیش کمار کو لے کر بنا ہوا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ نتیش کمار ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ چندربابو نائیڈو کی جو اوٹ سرمنی تھی اس کا حصہ نہیں بنے تھے اور اس کے بعد سے ہی تمام جو خبریں ہیں ان کا بازار گرم ہے نتیش کمار خاموش ہے اور نتیش کمار جب خاموش ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ خاموشی توبان سے پہلے کی ہے کیونکہ جب جب وہ خاموش ہوتے ہیں تب تب ہم نے دیکھا ہے کہ نتیش کمار جب جب خاموش ہوتے ہیں تب تب وہ ناراض ہوتے ہیں اور ابھی جو تین مہینے سے جو کیابنٹ کی میٹنگ نہیں بلائی گئی تھی نتیش کمار کے طرف سے آج وہ آنن فانن میں کیابنٹ کی میٹنگ بلائی گئی ہے کل ودایق دل کی بیٹھک جو ہے وہ بلائی گئی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے وہ بتائے جا رہا ہے کہ نتیش کمار بھی اپنے ودایق دل کی بیٹھک بلا سکتے ہیں یعنی کہ ناراض نتیش کمار جلد ہی کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں کوئی بڑا کھیل کر سکتے ہیں کیونکہ لگاتا جب سے ان کو پورٹ فولیوز دیے گئے ہیں تب سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں وجہ کمار سنہا جو کی ڈیپیٹی چیف منسٹر ہے بیہار میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ تو کوئی کنگ ہے نہ ہی کوئی کنگ میکر ہے نتیش کمار کو لے کر جب ان سوال پوچھا گیا تھا اور اس سے بھی نتیش کمار خاصے ناراض ہیں آپ کوئی پتائے کہ ان دونوں میں چتیز کا آکڑا ہے اور اب لگاتار یہ لگاتار یہ ایک طرح کا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے نتیش کمار کو لے کر جن کے نام کے آگے پلٹ و رام ان کے ایک طرح سے خطاب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ وہ کبھی بھی پلٹی مار سکتے ہیں لیکن اس بار نتیش کمار کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں یہ تباہم طرح کی سبگاہت ہے اور ابھی وہ ایک کنگ میکر کی بھومکہ میں ہے لیکن جو ان کو عزت دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں ملی کیا منتری منڈل میں اس سے ان کے کارکرتاؤں میں بھی مایوسی ہے نتیش کمار آپ کو پتا ہے لگاتار وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اسیمبلی کے الیکشنز ہو ہیں وہ جل سے جل ہو پہلے وہ چاہتے تھے کہ لوگ صفحہ کے ساتھ ہو اور آر جی دی نے یہ بات نہیں مانی اور اسی لیے وہ انڈیا گڑبندن سے الگ ہوئے تھے یہ بھی ایک بڑا ریزن تھا اور اس کے بعد جب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہو گئے تب یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے یعنی کہ منہ نہیں کیا گیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ہیں تو نتیش کمار ایک بار پھر سے اڑ گئے ہیں نتیش کمار کا کہنا ہے کہ ابھی ان کے لیے ماحول بیہار میں سازگار ہے 12 سیٹے چن کر آئے ہیں اور ایسے میں ان کو لگتا ہے کہ ابھی اسی سال جو تین راجوں کے ویدان سبح کے چناب ہونے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی بیہار کا اگر چناب کر آیا جاتا ہے تو ان کے لیے پرستتیاں بہت مفید ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی ایسا نہیں چاہے گی دوسری طرف اگر آر جی دی کو ہم دیکھتے ہیں تو آر جی دی پوری طریقے سے تیار ہے چاہے ہم بات کریں لالو پرساد یادف کی یا پھر تیجسوی یادف کی بات کریں روہینی آچارے کی بات کریں سب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ دروازے پوری طریقے سے کھلے ہوئے ہیں ہم ایک پریبار کی طرح ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلی بار اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھری تھی آر جی دی آر جی دی کے آپ کو پتا ہے کہ سیٹیں کتنی آئیں تھیں سیونٹی نائن اور بی جی پی کی سیونٹی ایٹ اور لوگ سبھا میں پچھلی بار کہ ایک بھی ایم پی نہیں تھا آر جی دی کا اس بار چار ہے تو آر جی دی کا دعویٰ ہے کہ اس بار ان کی چار گنا سیٹیں آئیں گے اور وہ چوگنی طاقت سے اسمبلی کے الیکشن میں جائیں گے تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ بات ان کی نہیں مانتی ہے تو کیا اسمبلی کے الیکشن میں جو کہ دوہزار پچیس میں ہونے جا رہا ہے لیکن نتیش کمار چاہتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں ہو تو کیا وہ بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں وشیش راجع کا درجہ اس کے ساتھ آدھ وشیش پیکج اس کے ساتھ ساتھ کاس سینسکس یہ تمام ایک لمبی فہرست ہے نتیش کمار کی اور نتیش کمار ناراض ہے اور یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے مہراج سے لے کر اترپردیش سے لے کر رسز سے لے کر مسلم راشتمند سے لے کر سب نے ایک طرح سے ناریندر موڈی کو گھیرا ہوا ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہنگکار دراصل ان کو لے ڈوبا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو زبان نہیں کھولتے تھے وہ سب کھل کر ناریندر موڈی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس لئے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار بہت مجبور سرکار ہے بیسا کے اوپر ٹکی سرکار ہے بلے ہی کہا جا رہا ہو کہ شیر ابھی بھی دہار رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ شیر ممیہ رہا ہے جس طرح کی تصویر فیلحال سامنے دیکھنے کے لیے آپ کو مل رہی ہے ان تمام چیزوں کے ہم چرچہ کریں گے لیکن ایک اور خبر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سوطروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کانگریس کا یہ کہنا ہے انڈیا گڑ بندن کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب چاہیں تب وہ سرکار بنا سکتے ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں انڈیا گڑ بندن کے اندر بھی کوئی بڑا ہی پلاننگ ہو رہی ہے کوئی بڑا کھیل بھی انڈیا گڑ بندن جلد کر سکتا ہے اس طرح کی تمام خبریں ہیں مہاراست میں تو آپ کو پتائی ہے کہ لگاتاری استطیب بنی ہوئے کبھی بھی سرکار گر سکتی ہے آنے والے وقت میں تیس سے چار مہینے میں وہاں پر اسمبلی الیکشن ہے اور عجید پوار کو ایک طرح سے وہاں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ٹارگٹ جو ہے وہ عجید پوار ہے اور لگ رہا ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں ان کے ساتھ ٹاٹا بائی بائی کر سکتی ہے بھارتی جنتا پارٹی وہی ایک ایسا دل ہے جو ابھی شامل نہیں ہے اس کیابنٹ میں اور ان کی ناراضگی کھل کر سامنے آئی تھی کہ وہ کیابنٹ کا درجہ چاہتے ہیں اس سب کو لے کر چھگن بھجبل نے کچھ مہتکون باتیں کہیں ہیں پہلے میں آپ کو اس سنوانا چاہوں گی جب سے نتیجے آئے ہیں چلاو کے سنگ کافی آرسس کافی آلوچنا کر رہا ہے بیجی پی کا اور انفیکٹ نسی پی کے بارے میں بھی انہوں نے کمنٹ کیا کہ انسی پی کو اس میں لینا کوئی ضرورت نہیں بیجی بی کا ناراض ہو گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ سنگ جو تپڑیا کر رہا ہے دیکھیں اب ان کا ناراض ہونا سوابہ بھی خواہ کیونکہ جب جیسے میں ویسلیشن کرتا ہوں یہ کیوں ہوا بسے وہ بھی کر رہا ہے اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی 48 سیٹوں میں ہم کو کتنی سیٹیں دی گئی چار اور چار میں جو ہے دو سیٹ جو ہے وہ تو جو شیرور وہ شندیک صاحب کا آدمی ادھرا کے اور باقی دوسرا کیا ہے وہ پرمانی وہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک دنگر سماج کو دینا چاہے جان کر تو ہمارے پہلے میں آئے دو سیٹ ایک رائیگر دوسری بارہ مار ایک جگہ ہم جیت گئے ایک جگہ ہم ہار گئے اب اس سے کیسے آپ بول سکتے کہ 48 سیٹ پر پر ہوا ہم کو دو سیٹ ملے سی مانے میں لڑنے کے لئے دوسری بار یہ مانتا ہوں کہ پیچھے ہارٹ ہوئی ہے مگر یہ دیش میں دوسرے راجیوں میں بھی یہ ہوا ہے جیسے یو پی کوئی بھی بول نہیں رہا تھا کہ ایسا یو پی میں اتنی پی بی جی پی آ ہے تو اس کے کارم جو ہے یہ صرف عجید پوار گٹ یہ ہے یہ کہنا میں واجب نہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ان کے آلوچنہ کرنے کا کیا ہے اس کے پر میں نے آپ جو جوا دیا ہے تو چگن مجھول کو ابھی آپ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ یو پی میں بھی تو آپ کو نقصان ہوا ہے تو عجید پوار کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا یہ پوری طریقے سے غلط ہے ہمیں کتنی سیٹیں ملی تھی اور آپ پورے 48 کے کے لیے ہمیں ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی فیلحال جس طرح کی استثیتی بنی ہوئی ہے رس نے بھی یہ کہا ہے بھارتی جنت پارٹی کو لے کر کہ اہمکار کی بات انہوں نے کہی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ مسلم راشتے منت کی بات تگرم کرتے ہیں تو اندریش کمار جس کے سرو سرو ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اہمکار کسی کو بھاری پڑتا ہے اور اہمکار کی وجہ سے 240 پر سمٹ گئی ہے بھارتی جنت پارٹی تو اب تمام وہ چہرے جو اپنا لبس ہی رکھتے تھے جو کبھی کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے جو شاید سر جھک رہتے تھے یا مجبوری کے تہہ چھک تھے اب وہ سب کھل کر سامنے آگئے ہیں یہ فرق ہے 19 اور 24 کا اس کے علاوہ پون کھیڑا نے بھی کچھ کہا ہے آج بیٹن تو یہاں پر دو ٹوک پون کھیڑا کی آپ نے ایک طرح سے سنی کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور کون سنتا ہے جب بات کہنے کی تب کہیں نہیں اور اب یہ سب اٹلی چلے گئے ہیں پردھان منطری آپ کو پتا ہی ہے اور اٹلی شاید میڈیا کا ایک دھڑا راہل گاندی کو بھیج رہا تھا لیکن فیلال نریندر موڈی مہا پر گئے ہوئے ہیں ایک سممیٹ میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے لیکن اب نتیج کمار سے لے کے سمپرگ میں ہیں اور نمبر دو سو تیس سے دو سو چالیس جلد ہی انڈیا کا ہونے جا رہا ہے اور مہاراشت میں تو پوری کی پوری یہ پولٹکل وار جو ہے وہ کھل کر سامنے آگئی ہے اور یہی ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ فلو ٹیس سے پہلے ہی بڑے امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے نریند رمودی کی سرکار کو کیا یہ پار کر پائیں گے یہ انتحان یا پھر ہم کوئی بڑی خبر جلد ہی دیکھیں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آن لائن ایڈیٹر جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جی نتیش ہی سرکار بنا ہم جب چاہیں جب سرکار بنا سکتے ہیں پابن کھیڑا کو اب ہی سنا چھگن بجبر کو سنا مسلم راشتی منج یعنی کہ سکتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں اب ہی راجنیت ستھتی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہم فلو ٹیس سے پہلے لوگ سب ستر سے پہلے ہی کچھ بڑا ہوتا ہوا دیکھیں گے بیجے پی کو سہمتی دی گئی ہے یا ان سے کوئی کنسلٹ کیا ہے بیجے پی کس کو بنانا ہے جب ایک گھڑھ تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ تو اس سرکار کے میکنزم کو لے کر کے نشیط طور پہ ہے اور شاید بی جے پی اور یا اس کے سہیوگی طرح کوئی ایسا میکنزم تیار نہیں کر پائے ہیں کہ اگر کوئی سمسیہ آتی ہے سرکار کے اوپر تو کس طریقے سے حل کیا جائے گا اور کون یہاں جا کر کے طریقے سے کہا جائے بیچ میں چانکی کی بھوم کا نبائے گا یا کہیں کہ کون جو وہ طریقے سے دودھ بن کر کے آئے ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے اس کو کون کرے گا یہ تک کوئی میکنزم تیار نہیں ہوا تیار ہو گیا تو باہر لوگوں کو جانکاری نہیں بات نہیں جا رہا ہو پیچھے پیچھے کون کچھ کام کر رہے ہوں لیکن اس کو لگتا ہے کہ ایسا میکنزم تیار ہوا نہیں ہے کس طریقے سے چیزیں سورٹ آؤٹ کی جانی سرکار کے دوائیں اپنا ایڈین ڈی پہ جو چیز لی ہے اس کے لیے آپ نے کیوں سہیوگی دنوں سے بات چیت نہیں کی تو اس طریقے کوئی جانکاری ابھی تک ہم کو نہیں ملی ہے کی صاحب طور پر ان کا اشارہ نرین موڈی کی طرف تھا یہ سمجھا سکتا ہے اور اگر نہیں تھا نرین موڈی کی طرف اشارہ تو موہن بھاگوات کو اس پرش کرنا چاہیے تھا بی جی پی میں کس کی لیے بات کرنا ہے ہیں اس کے بعد اندریش کمار راشکی مسلم منج کے سنی یو جک ہیں ان کا بھی اس طریقے سے بیان آگیا چار سو پار کو لے کر کے ہم لوگوں نے ہاری ہے اس میں کسی سہیوگی دل کا کوئی ہاتھ نہیں ہے سارے سہیوگی دلوں نے بشریہ جی سے ہاتھ جھارنا شروع کر دیا ہے بی جی پی سہیوگی ہار ہوئی ہے بی جی پی اندر بھی کچھ چیزے چل نہیں بشریہ جی اس طریقے سے سمجھا سکتا مجھے نہیں معلوم کہ چیز جو باتیں سامنے آرہی ان باتوں کو دیکھ سمجھ سکتا ہے بی جی پی اندر نشیط طور پر کہیں نہ کہیں کوئی ایک اس انتوش ہے نرین موڈی کو لے کر کے اور وہ اس انتوش باہر بھی آرہا ہے وہ رس اس کے موڈتے نہیں کیا ساری باتیں اس لیخ کہیں گئی ہیں اہنکار کو کر جس سرکار کو کر دیں لیکن یہ سمجھ جاتا ہے کہ سرکار اپنے انتر بیرودھوں سے گرے انڈیا گٹھو انڈان کو یہ سرکار گرانے کی کوئی آوشکتہ نہیں پڑے مجھے لگتا ہے کہ سرکار اپنے بیرودھوں سے اپنے آپ گرے گی اس کو کوئی گرائے گا چیز 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 ہیں خاص پردھان منتری کا work of style ہم لوگ نے پیچھے دس ورش میں دیکھا ہے پردھان منتری اگر دم چینج ہو جاتے ہے تین سو ساٹھ ڈگری بگر جاتے بھوش بھوش پردھان بھوش 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 پیچھ سو 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 بھوش 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 سو تین تلاق 370 را مندر سب بھوش بھول جیس اس جن جن دوس جیس پاور میں آئی آکے تو اس نے سارے اپنے کام پر وہ سب کی ہے جن کا ایرنجا تھا حدانکہ اس کا پرنام خراب نکلا بیجے پی کے لیے دو رہا چوبیس کے لوگ ساتھ چناؤں میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی آپ ہار گئے آئیودھیا بھی آپ ہار گئے بانانس میں پردھانمنتی نرنموڈی خود ہارتے ہارتے بچے تو یہ ساری چیزیں ہوئیں لیکن مطلب اس نے اچھلی بیاری باچ پہ کی سرکار نے ان سارے مددوں کو ایک طرف کنائرے رکھ دیا اور ایک گھنڈن کی سرکار چلائی پیچھلے دروازی سے وہ اپنا کوئی بھی ایرنجا لاؤو کرتا رہا آر ایسے سوالگ کا مسئلہ لیکن کھل کر کے بیجے پی نے اس میں یہ ایرنجے اپنے نہیں چلائے تو کیا نرین موڈی اس طریقے کی ایک کام کر سکتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو پیچھلے دس سال کا اتحاہ سے وہ کہاں جائے گا نرین موڈی کی وہ 56 اند کی چھاتی ورہی کا کیلہ سب پہ بھاری وہ سب کہاں جائے گا تو نرین موڈی اس لیے سرکار کی اوپر سنکر جاتے ہیں کیونکہ جب بہت ساری چیزیں آئیں گی بیجے پی اور نرین موڈی جس طریقے سے کام کرتے ہو اپنا کام کرنا شروع کریں گے تو ان کے سہیوگیوں کے اندر بھی چیزیں نکل کر کے آئیں گی تو ایک طریقے سے کہا جائے کہ وہ بیبھاجن کی نیو بنیں گی اور بیجے پی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس سے یہ سرکار جو ہے ایستر ہو جائے گی کل ملا کر کے ابھی جو سوچنا ہے بشرا جی وہ سوچنا یہی ہے کہ سب ٹھیکھا نہیں ہے ہم اس کی کچھ بھی سمکشہ کریں دوسرے کو کچھ بھی سمکشہ کریں لیکن جو چیزیں سامنے آرہی ہیں اس سے ایک بات تو سافت طرح سمجھایا سکتا ہے کہ نرین موڈی کا چناؤ پردھان منتی پت کے بھی کیا گیا جو اینڈی اے نے کیا اس کو بیجے پی کا سمرتھن نہیں ہے اس لیے سمجھایا سکتا ہے کہ نرین موڈی ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سنسلی دل کے نیتا نہیں ہے وہ اینڈی اے کے لوگوں نے ان کو چنا ہے وہ کس طرح کیسے چنا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے کس طرح چنا ہے لیکن وہ بیجے پی کے نیتا سرمانی نیتا اب نہیں ہے یہ اسے سمجھا سکتا ہے ورنہ پہلے ان کو بیجے پی کا سنسلی دل کا نیتا چنا جانا چاہیے تھا جو ان کو نہیں چنا گیا تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ نرین موڈی بیجے پی کی بھی پسند نہیں ہے اور جس طریقے سے آرے سس کے لوگوں کے بیان آ رہے ہیں اور سہیوگیوں کے بیان آ رہے ہیں چار سو پار کے نعرے کو دوشی ٹھڑایا جا رہا ہے اور اب تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے منگل سوٹو اور کیا کیا اور گھنا کی باتیں تو یہ ساری باتیں کہیں جا رہی ہیں یہ تو سابطہ اپنی نرین موڈی کی ادشارہ ہے اگر آر ایس ایس پر مکہ دیکھا جائے تو کل میرا کر کے مجھ کو یہ لگتا ہے بوشرا جی کہ چیزیں بیجے پی کے اندر ٹھیک تھا نہیں ہے اور یہ سرکار جو ہے وہ اپنے انتر ویرونوں سے گرے گی اور ایستر سرکار ہم اس کو کہی سکتے ہیں وہ آج گرے گی کل گرے گی پانچ سر بعد گرے گی ہم نہیں کہا سکتے کب گرے گی کب نہیں گرے گی لیکن یہ انتر ویرونوں سے گھری ہوئی سرکار ہے اور اس کے اندر ایک روپتہ نہیں ہے مددوں کو لے کر کے بھی خاصت سے پردھان بنتری کی جو ورک آف اسٹائل ہے ان کی جو کار پناہ لی ہے کام کرنے کام کا طریقہ ہے اس کو لے کر کے بہت سی آپتیاں سکتے ہیں کہ اس پی کر کے مسئلے کو لے کر کے ہی کوش ٹوٹن ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس پی کر پر کوئی سہمتی بن گا ہی ہو یا انڈیا کا ڈھونڈن کو اس طریقے کا نام لے کر کے آ جائے کہ نیتیش کمار اور چندرابو نائیڈو کو سوچنا پڑے کہ وہ بی جبی کے اس پی کر پتہ سمتن کریں یا انڈیا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے جو ابھی ساتھ شروع ہو رہا ہے اس ساتھ میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتے ہیں سرکار کو ایستر کر سکتے ہیں بلکل اور ابھی اگر ہم پوری ستتی کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ رسس سے لے کر مسلم راشتی مند سے لے کر وہاں بھاگواد اندریش کمار چھگن بجھول شندے کون ایسا ہے جس نے ابھی نریندرمودی کو لے کر سوال نہ کھڑے کیے ہوں کیونکہ انعرہ کس نے گڑا تھا انعرہ نریندرمودی نے گڑا تھا چار سو پار کا یہ یہ پورا کا پورا جو الیکشن ہے اب کی بار چار سو پار یہ ظاہر سے بات ہے نریندرمودی نے کہا تھا کہ تین سو ستر اپنے دمپر اور چار سو انڈیا حاصل کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ دو سو چالیس پر سمٹ گئے اور یہ کہا گیا کہ اسی لیے ہمیں اس کا نقصان ہوا چھگن بجھول اگر سامنے آ کے کہیں کہ بھئی ہمیں تو آپ نے چار سیٹر دیتی اور تالیس کا ذمہ دار آپ ہمیں کیسے ٹھہرا سکتے ہیں اور اگر ذمہ داری ہی اگر آپ تہہ کر رہے ہیں تو پھر اتر پردیش میں کس کی ذمہ داری تھی اور اتر پردیش میں تو آپ یہ دیکھیں کہ بی جی پی خود دو پھار اس کے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آمنے سامنے ایک طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے نیتا اور صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے میٹن تو میٹن کا دور ہے اس میں بھی جس طرح کے خبریں سامنے نکل کر آ رہی ہیں سب سے زیادہ اگر کہیں سے بھارتے جنتا پارٹی کے خود کے اندر سے کھوٹ کے خبریں آ رہی ہیں تو اس میں اتر پردیش ہے تو کیا نریندر موڈی جن نریندر موڈی کو صرف یس مین چاہیے ہوتے تھے وہ نریندر موڈی جو اپنے صرف ان لوگوں کو جو ان کا حکم بجائیں جن ان کے آدھے لب نہ کھولیں وہ سر جھکا کر رہے وہ اس میں نریندر موڈی کا صرف موڈی موڈی ہو اور وہ اپنی چھپن ان کی چھاتی ہے ککیلہ سپے بھاری ہندو ایڈر سمرار یہ تمام چھویاں جو ان کے ساتھ جوڑی گئی یا انہوں نے جڑوائی یا میٹیا کے گھڑے نے ان کی ساہتہ کی وہ سب اب ان کے ساتھ نہیں ہیں لوگ کھل کر ان کے سامنے ان پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو کیا نریندر موڈی یہ سب برداشت کر کے سرکار چلا پائیں گے جن کو آدھت ہی نہیں ہے کولیشن کی گورنمنٹ چلانے کی کہیں سے بھی چاہے چیف منٹر رہے یا پردان منطری رہے تو کیا آگے وہ اپنے دم پر اس طرح سے اس سرکار کو چلا پائیں گے ابھی سے ہی سوال یہ اچھ کھڑے ہوئے ہیں کیا میٹرم کول ہو سکتے ہیں کیا یہ لوگ سبا بنگ ہو سکتی ہے اس طرح کی تمام طرح کے سوال جو ہیں وہ اٹھائے جا رہی ہیں لیکن سوال املیندو جی اب نتیش کمار کو لے کر ہے وہ نتیش کمار جو دو بیساکھیوں میں سے ایک ہیں اور لگاتار انہی کو لے کر یہ سوال اٹھتے رہے کہ اگر سب سے پہلے ابھی وہ مضبوط کڑی نظر آ رہے ہیں انڈی کی لیکن سب سے کمزور کڑی بھی وہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ چندر بابو نائیڈو کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے دم پر اپنے پردیش میں سرکار بنا لی ہے انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے پانچ سال ابھی ان کی سرکار وہاں پر چلنی ہے وہی اگر ہم بیہار کی بات کرتے ہیں دوہزار پچیس میں اسمبلی الیکشن ہے ابھی ڈیپینڈنسی ہے نتیش کمار کی بی جی پی پر لیکن وہی ڈیپینڈنسی نتیش کمار ختم کرنا چاہتے ہیں نتیش کمار کے ہاتھ ابھی خالی ہیں ان کو کچھ ملا نہیں ہے ان کے پاس 12 سیٹے ہونے کی باوجود بھی ان کی جو کارے کرتا ہے ان میں اداسی ہے اور ابھی کیابنیٹ کی آنند پانند میں میٹنگ بلانا اپنے ویدھائیکوں کی میٹنگ بلانا بی جیپی اپنے ویدھائیکوں کی میٹنگ بلا رہی ہے اس سب کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بہت جو ہے سیاست میں بیہار کی اوبل رہا ہے اور نتیش کمار کے پاس تو آپچن موجود ہے دروازے کھلے ہیں ان کے لیے دوسری طرف دیکھیں بوشنہ جی اصل میں مہاراش اور بیہار کی پریشتری میں تھوڑا سا انتر ہے حالانکہ دونوں راجز جو ہیں یہ بیہار اور مہاراش یہ دونوں بی جے پی کو کافی ہے پریشان کر رہے ہیں آندھ پردیش کی جو آپ نے بات کی آندھ پردیش کی طور پر چنوابو نائی جو کی پانچ سال کی پورو بہومت کی سرکار ہے جو بہومت کے ساتھ جیت کر کے آئی ہے تو وہ تو لگاتا چلے گی اور بی جے پی آندھ پردیش میں کچھ کرنے کی استطیقی میں بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی آپریشنل لوٹس چلا کر کے جو ہے وہاں ٹی جی پی کی سرکار کو گرہ دے پی جا سیادہ ان کے سانسدوں کو توڑ سکتی ہے وہاں آپریشنل لوٹس کر سکتی ہے لیکن راجز کی سرکار گیا رہے ہیں کی اس کی حیثیت وہاں نہیں ہے چندبابو نائیڈو کے ساتھ بات یہ ہے کہ ان کو بھی کیند کی راجنٹی میں اس طریقے سے نہیں آنا ہے وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ کیند کو نقل اپنے ہاتھ میں رکھیں لیکن وہ سرکار اپنی چلاتے ہیں نروات طریقے سے یہ ان کی اپنی ہے تو چندبابو نائیڈو اتنا چھوٹا جو ہے وہ نہیں ہے ایک طریقے سے کہا جائے ٹارگٹ دوسرے لوگوں کے لیے لیکن نیتیش کمار نشتر طور پر جو ہے وہ ایک بڑا ٹارگٹ ہے نیتیش کمار بڑا ٹارگٹ اس لی بھی ہے ایک تو نیتیش کمار کے ایک طریقے سے کہا ہے دونوں ہاتھوں میں لڈوں اور دونوں ہاتھوں میں لڈوں اس لی ہے کہ اگر بی جے پی ساتھ رہتی تو ٹھیک ہے بھئی ونہا ہم چلے اپنے گھر باپس پھر سماج وادیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم جا کر سرکار بنا لیں گے بچے کہی رہیں گے وہ تو ہمارے چاچہ ہیں تو چاچہ بھتیجوں کے ساتھ بھتیجے بھتیجوں کے ساتھ چلے آئیں گے چاچہ چاچہ کو کیا ہے کہیں گے چلے آئیں گے جھولاؤ شا کر کے تو چاچہ تو جاتے آتے رہتے ہی ہیں تو گھر چلے آئیں گے چاچہ تو بی جے پی کیا کرے گی دوسرہ بی جے پی کے سامنے سنکٹ جو ہے بیہار کو لے کر کے خاص طور سے یہ کہ بی جے پی چاہتی تو ہے بیہار پہ کب جا کر لیا جائے لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ بی جے پی یعنی اب نرین موڈی کسی بھی طریقے سے کوئی جتاؤ پرسنالٹی اب نہیں رہے کہ وہ چناؤ کوئی جتا سکیں یہ بات بی جے پی کا تو بی جے پی کا بیہار میں سوپڑا ساف ہو گیا نہ ہوتا یہ اس بات کو نیتیش کمار بھی سمجھ رہے ہو بی جے پی بھی اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے تو نیتیش کمار کے دونوں ہاتھوں میں لگو یہ ہے کہ یا تو میری شرطیں مانو اور اگر میری شرطیں نہیں مانتے تو ٹھیک ہے ہم اپنا دیکھیں گے راستہ نیتیش کمار اب یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ جیادہ سیٹوں پر چناؤ لے آنے والے بیدھان سوا چناؤ میں اور جو بھی کچھ نیتیش کمار کر رہے ہیں وہ نیتیش کمار مجھے لگتا ہے سپیکر پت کے لیے کے اند میں اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے نیتیش کمار جو بھی کریں گے وہ بیہار کی راجنیتی کو دیکھتے ہو کریں گے کہ بیہار کے بیدھان سوا چناؤ کب ہوں ایک تو یہ اور دوسرا ہوں تو وہ کس طریقے سے چناؤ لیں گے چرچا یہ ہے کہ انہوں پہلے بیجے پی کے ساتھ شرط رکھی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم آ رہے ہیں لیکن لوگ سوا چناؤ کے ساتھ ہی آپ بیدھان سوا چناؤ کروا دیجئے لیکن وہ ہوا نہیں تو یہ ہوتے ہوا کہ بھی لوگ سوا کے بعد اس کو کروا دیا جائے گا اب اگر بیجے پی اس سے مقرطی ہے یا بیجے پی اس کو نہیں کرتی ہے مان دیجئے کل کو آج آج جیسے بیٹھا گو رہی ہے کیمینٹ کی نیتیش کمار کی اس بیٹھاک میں اگر یہ پرستاو پارت ہو جائے یا نیتیش کمار کو سوپ دیا جائے کی سرکار کے وارے میں ان کو فیصلہ لینا ہے اگران کا پرستاو پارت ہو جائے اور نیتیش کمار جا کر کے بیدھان سوا بھنگ کرنے کی سفارش ابھی جا کر کے گورنر سے کر دیں ایسی ستر میں بیجے پی کیا کرے گی کیا بیجے پی سرکار بنا پائے گی اگر نیتیش کمار یہ سفارش جا کر دیتے نہیں بنا پائے گی نا تو بیجے پی کو نیتیش کمار کی شرطیں بہت سی معنی پڑھیں گی خاصتوں سے بیہار کسندر میں اب سامنے سنکٹ یہ ہے کہ جو وہاں کے ایک تو نیتیش کمار کی کتکا یا تیجسوی یہ کتکا کوئی نیتا بیجے پی کے پاس بیہار میں نہیں تو اس کے سامنے سنکٹ بھی ہے کہ وہ اپنے کسی نیتا کے نام پر جو چناؤں میں نہیں جا سکتی ہے کہ صاحب ان کو چہرہ بنا کر کے جو یا نیتیش کو تیجسوی کو ہمارا یہ چہرہ جو ہے وہ ٹک کر دے گا تو یہ سنکٹ ایک طریقی سے بیجے پی کے سامنے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتی کہ یہ سنکٹ ہے اور نیتیش کمار اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے کہ بیجے پی کو جو سوالتہ ملی ہے جو بھی کچھ ملی ہے بیہار میں وہ نیتیش کمار کے ساتھ آنے کی ویسے ملی ہے ورنہ ڈبا گول بیجی پی کا ہو جاتا اور بیجے پی جو ہے وہ ایک طریقے سے کہا جا ہے وہ دوسوں کے نیچے پہنچ جاتی ملی ہے تو نیتیش کمار اپنی شرطیں ملوانا چاہتے ہیں ان کی دلچسپی مجھے لگتا ہے کہ سپیکر کو لے کر کے نہیں ہے سپیکر کو لے کر کے دلچسپی ٹی ڈی پی کی اپنی رہی ہے اور سمجھایا سکتا ہے ان کے پاس پہلے سے تو نیتیش کمار جو بھی کھیل کریں گے وہ نیتیش کمار بیہار کے سامنے کو دیکھتے ہو کریں گے مجھے لگتا ہے کہ بیہار کے معاملے میں بھارتی جنتہ کی کو نیتیش کی شرطیں ماننی ہوگی اور اگر نہیں مانتی ہے وہ شرطیں تو کچھ نہ کچھ کھیل کر رہا ہو سکتا ہے بیچ میں خبریں آئی تھی جب نیتیش کمار چندبابو نائیڈو کے شپت گھن سماروں میں نہیں پہنچے تو کیا چندبابو نائیڈو اور نیتیش کمار کے بیچ کچھ کھن گئی ہے اس کو لے کر کے بعد میں خبریں آئیں کہ نیتیش کمار نے پھر باد بھی چندبابو نائیڈو کو بھی چندبابو نائیڈو کے بیچ میں کوئی سہمتی ہے جو کرنا ہے کس کو کیا کرنا ہے لیکن بیہار کے معاملے کو لے کر کے یا کینٹ کی رائنگی کیا کرنا ہے اس کو لے کر کے ہم کو لگتا ہے کہ نیتیش کمار چندبابو نائیڈو ایک جوٹ ہے لیکن وہ کیا فیصلہ لیں گے یہ ابھی نہیں کہا سکتا ہے خاص طور سے نیتیش کمار جو بھی کچھ فیصلے لیں گے تو بیہار کو جو آگیا نرال چنا ہے اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے فیصلے لیں گے اور یہ فیصلے بیجی پی کیلئے دھوگدائی ہو سکتے ہیں اگر بیجی پی نے نیتیش کمار کی شرطے نہیں مانی تو یہ ان کا اپنا اندر کا مسئلہ ہے لیکن بشرا جی جو مہتپور بات ہے جس سے ہم نے شروعات کی تھی اور آپ نے بھی شروعات کی تھی کہ انڈیا کٹھ بندن جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب چاہے تب سرکار گرا دے گا اور اس کو لے کر کے خبریں سامنے آ رہی ہیں بیجی پی کے ایک سانسا تھے سوامیتر خان جو پشن بنگال سے جیت کر کے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان سے ٹی ایم سی کی لوگوں نے سمپر کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اسطیفہ دے کر کیا تھے وہ ٹی ایم سی کی لوگوں کے ساتھ اپنے سمبندھ اچھے بنا کر رکھنا چاہتا ہوں اور انہوں نے بی جے بی کا جو وہاں کا راجی کا نیتت تو ہے اس کو بہت خری خوٹی سنائی ہے اور پھر بتایا کہ کیا کیا مدد کے جن کی وجہ سے نقصان ہوا اور ہم کس طرح سے ہم سامنا نہیں کر پائے کن مددوں کو لے کر دے گا تو یعنی جو ساکت گوکھلے جو راجسوا کے صدق سے بتایا ہے ان کے ٹی ایم سی کے بتایا تھا انہوں نے کوئی دعویٰ کیا تھا کہ آپ تین سانسد ہمارے سمپرک میں ہیں بی جے پی کے جو پشن بنگا سے جیت کر کے آئے ہیں تو اس کا وقت تب یہ انڈیا کے دعوے انڈیا کے دعوے تو سچ دکھائی پڑنا ہے کہ بی جے پی کے سانسد بلد بی جے پی کے سانسد ہی انڈیا سمپرک میں ہیں آپ شیف سینہ او دب تھاکرے یا نیتیش کوار کے سانسد یا ان سی پی کے سانسد ان کی بات ہی آپ چھوڑ دیئے یہ تو اپنے آپ ہی جو ہیں بہت سارے لوگ سمپرک میں بتایا تھے لیکن بی جے پی کے سانسد بھی انڈیا کے سمپرک میں ہیں تو اس کا مطلب بہت چیز ہے دیکھئے ہے کیا پوشلہ جی اصلی بات یہ ہے چونکہ نرین موڈی کی اب جو کرشمائی سمجھا جاتا تھا وہ کرشمہ ختم ہو چکا ہے اس بات کو لوگ اچھے طریقے سمجھ چکے ہیں یہ ہار پوری طریقے سے بی جے پی کی نہیں یہ نرین موڈی کی ہار ہے اور بی جے پی اب نرین موڈی کے اوپر اگر نرفر رہتی ہے تو آنے والا سمیں بی جے پی کا اور برا ہوگا اس بات کو بی جے پی کے لوگ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کیا کچھ انتر اس لیے چلے نہیں کہ اب نرین موڈی کا بی جے پی کے اندر چل رہا ہے اور بی جے پی کی سرکار بی جے پی کے مجھے لگتا ہے ان سے یہ سرکار گرے گی اور شاید بی جے پی کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ٹوٹن ہے جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ مہاراست کے سانسد جو ہے بی جے پی کے وہ بھی سب اردب تھاک رہے اور شرط پوار کے سمپرک میں ہو بنگال کے سانسد وہ سمپرک میں ہو تو جہاں بی جے پی کمجور پڑی ہے یعنی وہاں کے سانسد ہو سکتے ہیں اتہ پردیش میں کئی سانسد بی جے پی کو اپنے اندر کی ٹوٹ پر اندر کی جو ہے مجھے دیکھتا ہے اس پر دھیان دینے کی زیادہ شکتہ ہوگی دوسرے مدے جو ہیں ان کو لے کر کے صحیح یوگی میں ساتھ ایک سمجھ میں بنا کے چلنے کی آوشکتہ ہوئی پردھان منتی کو اپنا ورک آف اسٹائل جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا اگر یہ سرکار چلانی ہے اور اگر نہیں چلانی ہے تیہ کر چکے کہ سرکار کو گرانا ہے تو اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے جیسا پچھلے دس ورشوں سے کرتے ہیں جس طریقے سے منتی منجل کی اپنی چلائی ہے پچھلا جس طریقے سے رکھا ہے تو وہ اگر اسی پریپاکی پر اور اسی کارے پر دیتی بھی کام کرتے رہیں گے تو اس سرکار کا کی عمر جو ہے وہ لمبی نہیں ہے بوشنہ جی سمجھا سکتا ہے جو کو لورس طرح کی تمام انڈیکیشنز جو ہیں وہ سامنے نکل کر آ رہے ہیں جو بھی بات ہم فیلحال آپ سے کر رہے ہیں وہ تمام باتیں تتیوں پر آدھارت ہیں وہ تمام باتیں جو پر ستیہ جس طرح کی فیلحال پیدا ہو رہی ہے اس سب کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہی ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے ذہن میں جو تمام ڈی اے کے یا پھر بی جی پی کے جو نیتا ہیں ان کے ذہن میں یہ تو اب پوری طریقے سے ساپ ہو گیا ہے کہ اب نریندر موڈی کے نام پر ان کے چہرے پر الیکشن نہیں جیتا جات سکتا ہے اب تک شاید ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بھی کچھ ہے جیسا بھی ہے جو ہم چناف لگاتا جیتے ہیں چودہ اور انیس کا نریندر موڈی کے چہرے پر اب آگے بھی انی کے چہرے پر ہم چناف جیتے رہیں گے اور چار سو پار کا نعرہ گڑا گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ چار سو پار کا نعرہ ہی لے جوبا دو سو چالیس سیٹے بھلے ہی آئی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی کس طرح سے آئی ہیں اور کن کنڈیشنز میں آئی ہیں اور اس چناف میں اگر ایک سب سے بڑی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہ نریندر موڈی کے چہرے کو لوگوں نے نکا رہا ہے ان کی سٹائل آف پولٹیکس کو لوگوں نے نکا رہا ہے ان کے ذریعے اٹھائے گئے مددوں کو لوگوں نے نکا رہا ہے وہ جس طرح کی سیاست کرتے تھے اس کو پولٹیکسے نکا رہا ہے اس لیے خود وہ ڈیڑھناک سے صرف جیت پائے جیسے راہوڈ گاندی نے کہا تھا کہ جان بچا کر مہا سے آئے ہیں اور ایوڈیا جیسی سیٹ بھی وہ ہار گئے اسی لیے وہ دل وہ چہرے جن کے صرف ایک ایک سانسد ہیں وہ کیسے آپ دیکھیں کھل کر سامنے آگئے ہیں وہ اپنی ڈیمانس ہی نہیں بلکہ نریندر موڈی کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی تمام کمیوں کو خامیوں کو بتاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا وہ نریندر موڈی کیا وہ امیت شاہ جن کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا جو لب کھولتا نہیں تھا اب جب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں تو کیا ان کو یہ برداشت ہوگا کیونکہ نریندر موڈی کو تو صرف ایونٹ ان کو ایونٹس چاہیے ان کے اپنے ارتگرد صرف ایونٹس ہوتے رہے ہیں جہاں پر وہ ایک ایسے نیتہ کے طور پر اُگریں جو نہ کبھی دیش نے دیا نہ کبھی آگے کوئی دیش دے پائے گا دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے نیتاؤں میں ان کا شمار ہو ان کو تو صرف یہی چاہیے لگاتار ہم نے یہ دیکھا بھی ہے لیکن ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی ایمیج کے ساتھ جو چسپا تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی ہے یہ ساتھ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی میتکون سوال یہ ہے امیلیندو جی کہ انڈیا گڑ بندن کی کیا سٹرائٹیجی اس کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں وہ کوئی امورال کوئی چیز نہیں کرنا چاہتی ہے وہ نیتک کوئی کام نہیں کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں وہ نیترلی ہوں جو بھی چیزیں ہوں وہ نیتک طور پر ہوں اور پھر ان کو موقع ملے سرکار بنانے کا جس میں وہ نیچرلی ایک گڑ بندن بنا کر اپنی سرکار کو بنائے ان کے ساتھ الائی جو کہ ان کے پاس وہ نمبر ہو وہ صاف طور پر دیکھ رہا ہے اور وہ کوئی ہڑ بڑی میں نہیں ہے اور ان کی پوری باڈی لانگر جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو فلو ٹیسٹ ہے اس کے دوران جب لوگ سبھا کے ادھاکش پت کا چناب ہوگا جو نام سامنے آئے گا اس دوران کوئی بڑا کھیل ہو سکتا ہے دیکھئے اس سامنے بھی بڑا کھیل ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی بڑا کھیل ہو سکتا ہے خاص طور سے جی پی سی کی مانگ جو ہے وہ شیئر گھوٹالے کو لے کر کے جو ہوگی اس پہ کوئی بڑا کھیل ہو سکتا ہے تو کھیل کی سمبھاونا ہے تو دیکھئے سرکار میں لگاتا ہے بچھلا جی بنی رہیں گی ہو سکتا ہے سپیکر کو لے کر کے بھی چو ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی معاملہ بن جائے لیکن ابھی تھوڑے پہلے جو کیسی تیاگی ہیں ان کے راشتری مہنسٹر میں جنترلیو کے ان کا بیان آیا ہے کہ بی جی پی جس کو بھی نومنیٹ کرے گی اس کو ہم سمرتند کریں گے اب یہ سہردیت سہردیتہ سے بیان آیا ہے یا یہ کیول ایک پولیٹیکل بیان ہے چونکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ جس کو چاہیں گے اس کو سمرتند کر دیں گے اور اندر اندر کچھ اور تیاری چل رہی ہو تو یہ ابھی نہیں کہا سکتا لیکن کسی تیاگی کا بیان ابھی آ گیا ہے کہ بی جی پی جس کو چاہے گی اس کو ہم بنا دیں گے تو ہو سکتا ہے بی جی پی اپنا سپیکر بنانے میں کامیاب ہو جائے یا پھر انڈیا اگر کوئی نام لے کر آتا ہے تو اس نام پر کیا سیدھی بنتی ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی تب جی جی یو یا ٹی جی پی اس کو کیس طریقے سے تیار کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا لیکن بہت سے مددے ایسے ہوں گے بشتا جی جس پر یہ سرکار لگاتار گری ہوئی رہے گی اور وہ گر سکتی کسی بھی سمجھ سردن کے اندر بھی گر سکتی سردن کے باہر بھی گر سکتی جو مددے ہوں گے مددوں کے اوپر بہت کچھ نربہ کرے گا اور پردھار منتی کا جو اپنا کام کرنے کا طریقہ اس کے اوپر بہت کچھ نربہ کرے گا دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بات سمجھ میں آنے لگی ہے بشتا جی مجھے لگتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے مددہ پردیش مہاراست اور ہریانا کی جو چناؤں ہونے ہیں اس کے بعد بہت زیادہ سنکرچ میں آپ کو دکھائی پڑے گی چونکہ ابھی تک کی جو پرستیتیاں ہیں اس میں سمجھایا سکتا ہے کہ دونوں جگہ سے یہ سرکار آؤٹ ہونے جا رہی ہے ہریانا سے بھی اور مہاراست سے بھی اور ہریانا جھاکن بھی جوڑ لیتے ہیں جی میں کہہ رہی ہوں کیونکہ جھاکن بھی اس میں جوڑ لیتے ہیں تینوں ہی راجے ہیں تینوں میں ہی اس سال جناب ہیں اور تینوں ہی جگہ مضبوط ہے انڈیا جی تینوں ہی جگہ انڈیا مضبوط ہے اور تینوں جگہ انڈیا کا ہنڈن کی سرکار بن جاتی ہے اس کے بعد نریند موڈی کی نیتت کو لے کر کے بہت سارے پرشن بی جے پی کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور تم نریند موڈی کے اوپر پر ہر زیادہ شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے بی جے پی کو اس دینے پہنچا دیا دس سال کا سما ملا تھا اگر سرکار نے ٹھیک سے کام کیا ہوتا جنتا کی حتمیں کام کی ہوتے تو بی جے پی کی یہ دلگتی نہیں ہوتی چونکہ نریند موڈی نے جو بھی کام کیے وہ اپنے مطروں کے لیے کام کیے اس طرح کے آروپ بی پکش لگاتا لگاتا رہتا ہے بشرا جی تو بی پکش کے اپنے آروپ پر لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں پترکار ہونے کے نا تو ایک ہام بھارتی ناگرین ہونے کے ناتے بھی کہ اس سرکار کی نیتیاں کم سے کم کسی کے حتمیں ہو یا نہ ہو جنتا کے خلاب نشطور پر نہیں جس طریقے سے روزگار کو لے کر کے سرکار کی نیتیاں نہیں جس طریقے سے مہنگائی کو لے کر کے سرکار کی نیتیاں نہیں اور تمام مسلوپ اس سرکار کی نیتیاں نہیں پی ایسیوز کو جس طریقے سے بیچا گیا سابج نے کو پکروں کو بیچا گیا ریلوے کا جس طریقے سے نیدرکن کیا گیا ہوای اڈوں کا کیا گیا ایئر انڈیا بیچ دیا گیا تو یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ہوئی ہیں بشرا جی اس سے یہ بات تو ایک طور ساپ سمجھے جا سکتی ہے کہ یہ سرکار جنتا کی بھی ہوتی ہے باقی مطر کسی کی بھی ہم نہیں کہہ سکتے کس کی مطر ہے کس کی نہیں ہے بپکش کے آروپ اپنی جگہ پہ ہیں وہ بپکش اپنی بات کرے گا اس کے لئے ہم یہ سمجھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سرکار جنتا کی ہوتیشی کسی بھی حال میں نہیں ہے جنتا کے پکش میں کوئی بھی فیصلے سرکار نے ابھی تک نہیں دیئے پیچھلے دس ورشوں میں تو کیا یہ دس ورشوں کا جو کام تھا تو بی جے بی کے اندر یہ سوال ہوتنا شروع ہو جائیں گے کہ نرین موڈی سویم اپنا چناؤ بانارسی میں ہارتے ہارتے بچے بمشکل جیتے اور اس کے بعد ان سے زیادہ متوں سے دوسرے لوگ بی جے پی کے جیت کر کے آئے یہاں تک کشیب راسیم چوہان آمی شاہ بھی جو ہے وہ ساتھ آتا اچھ ہٹلاک سے جیت کر کے آئے ہیں نرین موڈی بانارس کے آس پاس کی سیٹے بھی ہروا بیٹھے بی جے پی کو سیٹے نہیں جتوا پائے تو یہ نرین موڈی کی نیتت تشمتہ کو لیے کر کے سوال ہوت میں لگیں گے پھر راجیوں میں جس طریقے سے ہار ہوگی مہراش میں ہریانہ میں جھرکنج میں اس کا سیدھا پرواؤ پھر دلی پہ پڑے گا تو یہ پھر بی جے پی کے اندر بہت ساری چینجیں شروع ہوں گی اور پھر یہ کہا جائے گا کہ اگر بی جے پی کو آگے بڑھانا ہے تو نرین موڈی کو ہٹانا جروری ہے بی جے پی کو بچانے کے لیے تو پھر لوگوں کا لقش دیکھئے آر ایس ایس بھی جو ہے آج جو کی باتیں کرتا ہے جیسا پاون کھیڑا نے کہا کہ آپ آج بولنا ہے بولنا تو آپ کو سال بہر پہلے تھا تو سال بہر پہلے کیوں نہیں بولا سال بہر پہلے اسے نہیں بولا کہ آر ایس ایس کو لگتا تھا کہ اس کا جو بی بھاجنکاری ایڈینجہ ہے وہ چلے گا نرین موڈی اس کو اچھے سے چلائیں گے اور ہوگا نرین موڈی کوشش بھی اس بی بھاجنکاری ایڈینجے کو چلانے کی ہندو مسلمان منگل سوت سب پہ آ گئے لیکن وہ سب چکو نہیں چلا فیل ہو گیا تو آر ایس ایس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب اس رنیتی پر چل کر کے سرکاریں نہیں بنائی جا سکتے ہیں بی جی پی کی اس کا مطلب کیا پیچھے لوٹنا پڑے گا کوئی اور رنیتی اپنانی پڑے گی تو اب اس سہردتا کی بات اور راج نیتی میں شوچتا کی بات مریادہ کی بات یہ ساری باتیں موہن بھاگبت بھی کرنے لگ گئے تو موہن بھاگبت کے ان ساری باتوں کے کرنے کا تات پر جو ہے بشرا جی سمجھایا سکتا ہے کہ آر ایس ایس ہی سمجھ رہا ہے کہ اب اس کا جو ایڈنڈا جس کو بی جے پی یا نرین موڈی آگے چلا رہتے اس کے آدھار پر سرکاریں نہیں بن سکتی ہیں اور نرین موڈی اس کے علاوہ کسی اور چیز کے ماسٹر ہیں نہیں وہ اسی پچھ پہ کھیل سکتے ہیں تو اگر اس پچھ پہ نرین موڈی کھیلیں گے اور راجوں میں ہار ہوتی تو نرین موڈی موڈی کیا پہ کم کچھ سمجھے سکتے ہیں چاہے وہ راجنہ سنگھوں پھر یہ لوگی جو ہے یہ پھر سکری ہو جائے گی اور پھر نرین موڈی خلاف کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اندونی چاہتے ہیں یا ہو سکتا ہے نہ بھی چلے کچھ بھی ہو سکتا ہے نرین موڈی سکتا ہے نرین موڈی سکتا ہے موڈی سکتے ہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جس طرح سے تمام ڈی کے جتنے بھی سر یوگی دل ہیں ان کو صرف 11 منترالے دیکھا جس میں ایم او ایس اور سواتن تر پر بھار اور سب کچھ شامل ہے ان کو نپٹا دیا گیا ابھی بھی تمام منترالے اپنے ہی پاس رکھے ہیں پوری تصویر اگر ہم ابھی دیکھتے ہیں کیابنٹ کی چاہے وہ پردان منتری کے سلاکار ہوں یا پیس رکشہ سلاکار ہوں ان سب کی سب کچھ آپ دیکھیں کہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ 2019 کا پورا کا پورا ریپیٹ کیا گیا ہے وہ ایک طرح کی یہ ایک کوشش بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بتانی کی میسیج جو کی نریندر موڈی کا سٹائل ہے کہ آپ ہمیں کمزور سمجھنے کی آپ یہ ہماقت نہ کریں اور یہ نہ سمجھے کہ ہماری سرکار ہم دو سو چالیس نمبر لائے ہیں اور یہ ملی جولی سرکار ہیں تو نریندر موڈی کی طاقت امیچہ کی طاقت کچھ کم ہو گئی ہے اور ہم ان کے آئے کے جھک جائیں گے یہ تمام طرح کے میسیجز دینے کی کوشش تھی گئی ہے جو ہم نے پورا کیابنٹ دیکھا اس میں لیکن یہ جو میسیج دینے کی کوشش ہے یہی بھاری بڑھ سکتی ہے نریندر موڈی کے لیے کیونکہ امیلیندو جی اگر ہم تی ڈی پی کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم جی ڈیو کی بات کرتے ہیں یا پھر اور بھی سلیو کی دل جو ان کے ساتھ ہیں ان کو گر کر سنبھلنا آتا ہے وہ گرے ہیں پھر سنبھلے ہیں پھر گرے ہیں اور پھر سنبھلے ہیں یعنی کہ جیت ہار انہوں نے سب کا مزا چکھا ہے لیکن نریندر موڈی کو نہ بپکش میں بیٹھنے کا کوئی experience نہ ہی ان کو بھننے کا کوئی experience انہوں نے صرف جیت ہی دیکھی ہے اب تک انہوں نے ہاتھ دیکھی کب ہے یہ پہلی بار ہے جو ان کو یہ مزا چکھنا پڑ رہا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ ان کو بہت کڑوا لگ رہا ہوگا اور کڑوا کب تک وہ digest کر پاتے ہیں کب تک وہ یہ بھوٹ پی پاتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیا کوئی possibilities آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے وشلشک یہ کہہ رہے ہیں کیا ہم کوئی reduction دیکھنے جا رہے ہیں کیا اس طرح کی کوئی پرستتیاں پیدا ہو سکتی ہیں حالانکہ لوگ تندری کے لیے خراب ہے کیونکہ ابھی election ہوکے چکے ہیں لوگوں نے بہت اتصاہ کے ساتھ ووٹ کیا ہے اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس بار کا جو ووٹ کیا ہے لوگوں نے وہ بدلاب کے لیے کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ دو سو چونتیس کا نمبر ہے انڈیا کے پاس اور تمام طرح کے بشم پرستتیاں رہی ان کے پاس پھر بھی وہ دو سو چونتیس پر آگے اور تمام فیوریبل کنڈیشن ایجنسی سب کا استعمال کر کے بھی دو سو چال چالیس پر آئے ہیں تو آگے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی جو وشلیشن ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں انڈیا کی بھومکا کو پھر ہم کیسے دیکھیں آہ دیکھئے بشرا جی انڈیا کی بھومکا تو بعد میں شروع ہوگی مجھے لگتا ہے انڈیا اپنی بھومکا شروع کرنا بھی نہیں چاہتا ہے اور بھومکا جو بھی ہوگی وہ انڈیا کی بہت بعد میں آئے گی ابھی تو جو بھی بھومکا ہے وہ نرین موڈی کی خود کی بھومکا ہوگی اور بی جے پی کی خود کی بھومکا ہوگی اس کی بھومکا کیا ہوتی ہے اس پہ اس سرکار کو لے کر کے کافی کچھ نربھر کرے گا اور جیسا میں نے کہا کہ راجیوں کے چنانچہ ہوں گے تین راجیوں کے خاصتوں سے تو اس میں اس کے بعد پھر چینیں بہت سی بدلتی ہی ہم کو نظر آئیں گی باقی جو نرین موڈی کا ورک آف اسٹائل ہے اس سے بہت سی چینیں تے ہوگی لیکن بشرا جی اگر کوئی ایسی پر ستیتیاں بنتی ہیں کہ سرکار کو کوئی خطرہ ہوتا ہے سرکار بدلی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نرین موڈی خود چھوڑ کر کے اپنے کسی سوکوڑڑ لیبرل جو ہے اس کو ستہ سو پر بی جی پی کے اندر ایسا نرین موڈی نہیں کریں گے پھر ایسی استیتنی ہو سیدھے چنانوں میں لے جائیں گے پھر بی جی بھی تے کرتی ہے کس کی نیترت میں چنانوں درمائے کس کی نیترت میں نہیں رہنا ہے یہ پھر بی جی پی اپنا تے کرتی رہی آرس اس تے کرتا رہا چونکہ نرین موڈی کے نیترت میں بی جی پی نہیں لڑھے گی یہ تو بشدہ جی تے ہو گیا ہے تو نرین موڈی اس کا سامنا نہیں کریں گے کہ سدکار گرنے کی نووت آئے اس سے پہلے مجھ کو لگتا ہے باقی نرین موڈی کیا کریں گے مجھ کو لگتا ہے کہ وہ جا کر کے سیدھا سیدھا پھر چناؤں میں چلے جائیں گے مدیعویدی چناؤں کی گھوشنا ہو جائے گی باقی انڈیا کا ایمانداری کے ساتھ چناؤں ہوئے ہوتے ساری سنستھائیں نشپکش ہوتے ہیں خاصت سے چناؤں آیوگ نشپکش ہوتا اور بڑے پیوانے پر رگنگ کے جو آروپ لگ رہے ہیں وہ سب نہیں ہوئے ہوتے تو انڈیا کا چوندن کی اس پرش بہومت کے ساتھ سرکار بن رہی تھی تین سو سیٹوں کے ساتھ میں بی جے پی سو جیڑ سو کے آس پر سنبچ رہی ہوتی یہ لوگوں کو لگ رہا ہے تو اس کا پتہ اب جو اگر چناؤں ہوگا وہ چاہے بی جے پی کروائے یا آپ نے آپ چناؤں ہو جو بھی کچھ ہو اس میں پھر بی جے پی کی بہت جائے درگت ہوگی چونکہ لوگوں کی چیز کو سمجھ میں آ گیا ہے ادھر چناؤں ہوگا جس طریقے سے ای بی ایم کی جانچ کو لے کر کے جو فیست ہے کی ہے موشلہ جی اس کو لے کر کے بڑے سوال ہو رہا ہے یعنی پانچ پرشت جو کرائی جا سکتی تھی ای بی ایم کی جانچ میں دیکھ رہا تھا کہ چالیس ہیار روپے جو ای بی ایم کی جانچ کی رکم فکس کر دی گئی یعنی اگر بی ایم کی جانچ کروانا چاہے تو دس کروڑا روپیہ لگ بھگ جو ہے اس کو دینا پڑے گا تو آپ بتائیے کونس کی جانچ کرائے گا تو لوگوں کو یہ بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ای بی ایم کو لے کر کے خبریں آ رہی ہیں کہ سابق کم پڑے دس رہا وہ جارے گن لیے گئے کہیں جو ہے وہ بیلک پیپر میں گزگر بنیاں ہوئی تو یہ جو آروم لگ رہا ہے سارے بوشلہ جی اس کو لے کر کر کے سمجھا سکتا ہے جنتا کے مند میں ایک بات ہے کہ بی جے پی کو جو یہ سیٹے ملی ہیں دو سو چالیس یہ بھی بی جے پی کو اوریجنل سیٹے نہیں ہیں اس کی بہت کم سیٹے بی جے پی کو ملی ہیں یہ لوگوں کے مند میں ایک ہے اور جب یہ اس طریقے کی حوا بنتی ہے تو اب جو غصہ لوگوں کا نکلے گا وہ بی جے پی اخلاف جواز طریق سے نکلے گا کہ ہم نے آپ کو جناہ دیش نہیں لیا تھا آپ نے جناہ دیش کی چوری کی ہے تو وہ پھر اور جواز طریق سے نکلے گا کہ ایسا کر دو یہ چوری کرنے بلک کرنے کی ستھی میں رہے ہی نہیں تو اگر ایسی ستھیاں بنتی تو مجھ کو لگتا ہے کہ نرین موڈی پھر سیدھا سیدھا چناؤں میں جائیں گے وہ پھر کسی دوسرے کو ساپنے کی بجائے چناؤں میں جانا پسند کریں گے ایسا سمجھا جا سکتا ہے باقی کیا کریں گے موڈی کو دیکھنا ہے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے جو کاٹے تھے وہ شاید وہ دیکھ نہیں پائے جن کا سامنا ابھی فیڑھان ان کو کرنا پڑ رہا ہے جس طرح کا ان کے لیے ایک مشکل پرستیتیاں بن گئی ہیں جو ان کے خود کی کی گئی ہیں جس طرح سے وہ اتی آت نشواس کے ساتھ یا اس کو آر ایس ایس اور مسلم راشتہ منچ کے جو سیوجک ہیں اندریش کمار وہ اس کو اہنکار کہہ رہے ہیں لگاکار یہ کہا جا رہا ہے کہ اہنکاری ہو گئی تھی سرکار اہنکاری ہو گئے تھے جس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑا ہے کیونکہ یہ اہنکار ہی تو ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹارگٹ رکھا ان کو لگا کہ یہ ٹارگٹ رکھا جائے گا اس کو پورا کر لیا جائے گا ایک ایسا ٹارگٹ رکھ لیا جائے بعد میں پھر نرین رمودی اپنے باتوں سے پھرے اور کہا کہ یہ تو صرف ویبخش کو ہسانے کے لیے تھا لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں کیسے پورا کا میڈیا جو ہے ان کا ساتھ دیتا ہوا نظر آیا کیسے اگزپول کے ذریعے کھیل کرنے کی کوشش کی گئی کھیل تو اب یہ بہت ہوئے ہیں یہ 240 کا آکڑا بھی بہت سارے کھیل کرنے کے باوجود ہی حاصل کیا گیا ہے اگر یہ free and fair election ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا اور سرکار بھی کچھ اور ہی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی کیونکہ ہمارے سامنے تمام نتیجے ہیں اور تمام طرح کی پرستیتیاں ہیں ایک عجیب سی ایک situation ہے کہ جو جیت کر آئے ہیں جنہوں نے سرکار بنائی ہے وہ مایوس ہیں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں اور جو ابھی سرکار میں نہیں ہیں جو بپکش میں ہیں ان کے چہرے کھل کھلائے ہوئے ہیں اور وہ وہ اتھی کہوں کہ آت آت نسوا سے وہ پورے طرح لبریز ہیں اور وہ پوری طریعتے سے تیاری کیے بیٹے ہیں املیندو جی کہ ناکو چنے چبوانے ہیں اس بار لوگ سوا کا جیسے ہی ساتھ کے بعد جیسے ہی تمام فرمالٹیز پوری ہو جاتی ہیں اگر تب تک ہی سرکار چل پاتی ہے یہ ہمیشہ ڈسکلیمر دینا پڑے گا کہ اگر تب تک ہی سرکار سرکار چل پاتی ہے فلو ٹیس صحیح سے ہو جاتا ہے لوگ سوا کے ادھاکش کا چنال صحیح سے ہو جاتا ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ سرکار ایک طرح سے ہی سیشن شروع ہوتا ہے تو اس بار وپکش ایک ایسی مشکل جتل پرستی پیدا کرنے جا رہا ہے جو وپکش کا کام ہے جس طرح سے خود نریندر موڈی نے کہا تھا کہ وپکش کو تو تلوار کی نوک پر رکھنا چاہیے سرکار کو تو وہ تلوار کی نوک پر ہی اس بار رکھنے جا رہا ہے وپکش اور ان کو تو ان تمام پرستیتیوں کا سامنا کرنا آتا ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں یہ کیا ہوتا ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آگے اگر لوگ صبح کا ہم یہ سیشن جو دیکھیں گے وہ کتنا مشکل بھرا دیکھیں گے جے پی سی کی مانگ نیٹ مطلب ابھی تو اس شروع نہیں ہو اس سرکار اور ایک لمبی فہرست ہے وپکش کے پاس جس پر وہ گھیریں گے اور اگر نیتا پرتیپکش راہل گاندھی بن جاتے ہیں تو وہ ان تمام اس میں بھی چاہے چین کرنا ہو ان کو الیکشن کمیشن کا کمیشنر کا اس اس کے علاوہ تمام جو مہتپور کمیٹیاں ہوں گی ان سب میں راہ ہلگانی ہوں گے اگر وہ بن جاتے ہیں تو تب بھی بہت انٹریسٹنگ ہونے جا رہا ہے آگے آنے والا پورا لوگ صبحتہ ستر دیکھیں بوشرا جی ہماری ماں تھی وہ کہتی تھی کہ کبھی بھی جو ہے کچھ غلط مت بولو کہ پتا نہیں کب جباہ پر جو ہے وہ سرسوٹی بیٹھ جائے اور وہ بات جو ہے وہ سچ سابت ہو جائے نرین موڈی نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا نرین موڈی مجھا لیں بھی بہت مجبوط بھی مل گیا ہے حالانکہ نرین موڈی کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ چھڑی چھڑکا بنا لیے تو بہت مجبوط بھی مل گیا ہے تو یہ ان کی جو ہے وہ مراد جیون کی پوری ہو گئی ہے ایک انتے مچھا جس کو سمجھایا سکتا تھا کہ ان کی بھی اچھا پوری نہیں ہوئی تو یہ انتے مچھا بھی ایک طریقے سے پوری ہو گئی ہے کہ آپ کو مجبوط بھی بکش مل گیا ہے تو آنے والا سمجھ نرین موڈی کے لیے نشت طور پر بشرا جی بہت کچھن ہے اور چیزیں اتنی آسان اب نہیں رہیں گی جتنی پچھلے دس ور شو میں دیکھنے کو نرین موڈی کو چیزیں ملی ہیں حالانکہ وہ سرکار اسی طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے اور جاہیز بات ہے کہ ایک درختی کا سبحاؤ ہے عمر کے سبحاؤ پر آ کر سبحاؤ تو نہیں بدلیں گے وہ کہا بات ہے کہ کیا ہاں اب خاک مسلمہ ہوں گے عمر کے آخری اس میں تو اب چوہتر کے ہو جائیں گے نرین موڈی آگی زل پچھتر کے ہو جائیں گے تو آ کر کہ اپنا سبحاؤ تو نہیں بدلیں گے وہ بدلنا بھی نہیں چاہیے بھائی آپ تو زندگی جس طریقے سے کٹی اس طریقے سے کٹنی چاہیے تو ٹھیک باتیں نہیں بدلانا چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہد کس کا ان کے لیے آگے ہے بی جے پی کے لوگ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ صاحب وہ یہاں یہاں جو ہے وہ راشت ہیت پہلے ہوتا ہے اس کے بعد پاکی کا حض ہوتا ہے اس کے بعد برکتی کا دلت ہوتا ہے لیکن نرین موڈی کو دیکھ کر کے بوشرا جی سمجھایا سکتا ہے کہ ان کے لیے برکتی کا دلت پہلے ہے اس کے بعد پاکی کا ہیت ہے اس کے بعد راشت کا ہیت ہے اور وہ کس کے ہیتوں کے ساتھ سمجھاتا کرتے ہیں اب یہ دیکھنا جو ہے یہ پریقشا کی باری اب نرین موڈی کی ہے کہ وہ کس کے ہیتوں کے ساتھ سمجھتا کرتے ہیں دیش کے حیتوں کے ساتھ تو لگاتا پچھلے دزور شور سمجھتا کیا یہ تو دیکھنے میں آ گیا ہے بی جے پی کے حیتوں کے ساتھ کتنا سمجھتا کرتے ہیں یہ اب دیکھنا ہوگا اور اپنے حیتوں کے ساتھ کتنا سمجھتا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا تو آنے والا سمیں نرین موڈی کے لیے کافی چنوٹی پون ہے انڈیا کا شواندن کی تفسیر جس تک کی باتیں کی جانے کی جب چاہیں سرکار گرا دیں گے نشی طور پر بھی بھی گرا سکتے ہیں لیکن وہ گرانا نہیں چاہتے ہیں مجھ کو لگتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ سرکار اپنے انتر بردوں سے گرے تاکہ یہ نہ ہوگی صاحب ستہ پانے کے لیے جو تھی وہ سرکار گرا دی گئی ٹھیک ہے آپ نے جوڑتوں سے بنا لیے آپ نے سرکار جا آپ جو بنا لیے آپ جوڑتوں سے چلائیے آپ چلا کے دیکھائیے جوڑتوں کی سرکار کس طرح کیسے آپ چلائیں گے یہ جو بشرا جی جوڑتوں کی سرکار نہیں چل سکتی ہے اس کے پیچھے نرین موڈی کا جو اب تک کا کام کرنے کا ہی شہلی ہے وہی اس کے پیچھے سب سے بڑا قرار ہیں چونکہ یہ سہیوگی دلوں میں دوسرے دلوں میں تور فور کی اپنی اس نیتی پر کام نشی طور پر کرے گی بی جے پی اور جب اس پر کام کرے گی تو اس کا مطلب آپ کی کچھوندن چلانے کی سرکار چلانے کی شمتہ نہیں ہے نرین موڈی میں یہ بھی ثابت ہو جائے تو ابھی آنے والے سمیہ میں کیا کیا ثابت ہونا ہے یہ دیکھنا ہوگا فیلحال یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار نشی طور پر جو کہا تھا کہ وہ دودھاری تلوار پر چل رہی ہے دودھاری تلوار پر ہی سرکار چل رہی ہے دیکھنا یہ کہ وہ بیلنس اپنا کس طریقے سے بنا کر کے چلتی ہے اور یہ بیلنس بنانے کا کام جو ہے مجھے لگتا ہے بشرا جی یہ نرین موڈی کے بسکا نہیں ہے چونکہ وہ بلکل اور صاف طور پر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی تک مڑی پور کی اگر ہم بات کرتے ہیں پورے ایک سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک بھی صرف ایک بار تھٹی سیکنڈ کے لیے ہم نے ان کو سنا تھا اور اس میں بھی کیسے راجستان اور تمام راجیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مڑی پور کی بات کی تھی تمام وپخش کے دباغ کے بعد جب لگاتار وپخش دباغ بناتا رہا اور وہ خاموش رہے انہوں نے مڑی پور کا ماں نہیں بولا اور ابھی آپ یہ دیکھیں جمہور کشمیر میں ہم نے ایک کے بعد ایک تین آتن کی ہم نے دیکھے اور ابھی تک بھی وہ بدھائی سندیش لے رہے ہیں دے رہے ہیں اٹھلی چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ سا جوگا سے لے کا تمام طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ابھی اس کو لے کر بھی نریندر مدین ایک لفظ نہیں بولا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی ضروری مددے ہوں گے جو آپ کے سروکار کے ہوں گے جو جنتا سے جڑے ہوئے ہوں گے جس پہ جنتا سرکار کو جواب دے بنانا چاہ رہی ہوگی جس میں وہ چاہ رہی ہوگی کہ پردان منطری آ کر کچھ بولیں کچھ تو کہیں ان سب پر ان کی آپ سے ایک لمبی خاموشی ہی دیکھیں گے اور یہی پر کام ہے وپکش کا کہ ان کا وہ مو کھلوائیں اور اس بار پہلے جیسی استطیق نہیں ہے اس بار کی پرستطیاں بہت جتل ہیں اور اسی لیے ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کسی بھی وقت جا سکتی ہے اور انڈیا گٹ بندن جو ہے وہ ابھی چاہ نہیں ہی رہا کہ اس طرح سے وہ انیتک آدھار پر کوئی سرکار بنائیں لیکن اگر وہ چاہے تو وہ نمبر جھٹانا ان کے لیے بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ ملیندو جی تہا ساتھ کو جڑنے کے لیے اور اس کارکرم کا حصہ بننے کے لیے شکریہ آپ تمام درشکوں کا بھی کارکرم کا حصہ بننے کے لیے اور اب سے کچھ میں نظر اور نظریہ میں ایک دماؤ کے دار خبر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے ابھی کے لیے اجازت نمسکر نمسکر آدھا بہت بہت سفاغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرم کھری کھری میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم فہد تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ چوبیس تاریخ سے یعنی کہ چوبیس جون سے لوگ سبح کا سطر شروع ہونے والا یعنی کہ پہلا سطر ہوگا سرکار بننے کے بعد جس میں ابھی امتحانوں کی ایک طرح سے چھڑی لگنے والی ہے نریندر مودی کی اس سرکار کے لیے جو کی بیساکھیوں پر ٹکی ہوئی ہے اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو دو بیساکھیاں ہیں یعنی کہ جی ڈی او اور ٹی ڈی پی کیا ان میں سے ایک بیساکھی جلد ہی اپنا پالا بدل سکتی ہے یہ ایک اہم سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ابھی لوگ سبح آدھیکش کا چین ہونا ہے اس سے پہلے تمام جتنے بھی چنے ہوئے ایمپیز ہیں وہ اوٹھ لیں گے اور اس کے بعد فلور ٹیسٹ بھی ہوگا لیکن کیا اس سے پہلے ہی ان تمام امتحانوں سے گزرے بھارتی جنتہ پارٹی یا انڈی اے کی سرکار یا نریندر مودی اس سے پہلے ہی کیا اس کے لیے مشکلوں کامبار کھڑا ہو گیا ہے جب سے سرکار بنی ہے تب سے ہی آپ کو پتا ہے کہ لگا ترہ لگا تار ایف سرکار کو لے کر لگے ہوئے ہیں خاص طور پر جب سے منتری منڈل بنا ہے اور جس طرح سے جو ساتھ میں اس کے سیوگی دل ہیں ان کو